ویلکم ٹو آل آف یو ان آور چینل جس کا نام ہے فتیز ففٹین گیمز اور میں آپ سب کا سواد کرتا ہوں گیم پلے پر بہت ہی بڑی آگ جس گیم کی سٹوری ہے اس کا نام ہے ریڈ ڈیڈ ریڈیمشن ٹو اور جے گیم پلے ہے نمبر ایٹین اگر آپ اس گیم پلے پر نئے ہیں تو آپ کو ایسے سٹوری سمجھ میں نہیں آئے گی تو ایک نمبر سے شروع کرتے ہو جہاں تک آئیے تو سٹوری اچھے سمجھ میں آئے گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں تو آگے بڑھتے ہیں آج کے گیم پلے پر پچھلے گیم پلے میں جیسے آپ نے دیکھا ارثر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملکر کیرن جس میں ایک لڑکی بھی ہے ملکر ویلنٹائن بینک کو لوٹتا ہے کافی پیسہ پرافت ہوتا ہے اور سارا گینگ خوش ہے کہ اتنے پیسے پرافت ہوئے اتنی بڑی لوٹ ہوئی اور آج دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے بڑھتے ہیں آگے آج کی سٹوری پر تو آج ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سائیڈ میشن سے سب سے پہلے نجدیق جو سائیڈ میشن دکھ رہا ہے مجھ کو وہ دیکھتے ہیں کون سا ہے کیونکہ پچھلے ایک دو گیم پلے سے ہم نے سائیڈ میشن تھوڑے سے کم کیے ہیں نجدیق ہے جیرمی کامپسن کا میشن اس کو کیا جائے پہلے سائیڈ میشن کو بڑھتے ہیں اس سائیڈ میشن کی اور دیکھتے ہیں کیا ہے جیرمی کامپسن ایک سائیڈ میشن کے دوران تیلوی سٹیشن کے بار ملا تھا وہ تھا جب اتھر گنگ سلنگر کی بھال میں جاتا ہے سٹیشن تیلوی سٹیشن پر وہ ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے لنک بھی ڈال دوں گا آپ اس ویڈیو کو چیک آؤٹ کیجئے گا بیسے کچھ سائیڈ میشن کی میں نے جو بڑے بڑے سائیڈ میشن سے ان سبی کی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہے آپ اس کو چیک آؤٹ کیجئے گا اس گھر کو کرنا ہے شانبین کی جائے کامپسن کی جو چیز تھی یہ ہے اس کی پکچر تو چلو جے جینسن نکسن کی طرف تھے تھی اس کو رکھا جائے باپس یہ دیکھا جائے یہ کیا چیز ہے بچے کی رائنگ ہے گھر کو پورا چانبین کرنی ہے جے نکسن نے جے چٹھی لہی ہے کامپسن کو جے کامپسن وہی آدمی ہے جس نے جہاں پر بیجا ہے ارثر کو جے کامپسن جیڈی لگ رہی ہے جیڈی لگ رہی ہے جے کامپسن رہی ہے چل رہی ہے ابھی بھی اس چیمنی میں کچھ ہو سکتا ہے چلو اس ڈرپ کو سرچ کیا جائے جو کام کی چیز ہے وہ شاید مل جائے چیز ہے جیسہ چیز ہے چیز ہے ہے بیسی چلو چلو ان جارز میں کچھ ہو سکتا ہے سوچ کر لیا جائے ایک بار نہیں کسی میں کچھ نہیں ہے چلو بڑھتے ہیں آگے اس روم کو تو سرچ کری چکے ہیں چلو لرسے تو ارتھرا تھا اس روم میں دیکھتے ہیں سیڈیاں ٹوٹی پڑی ہیں گھر کی شاید ہو سکتا ہے اس روم میں کچھ ایسی چیز مل جائے شاید 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 دو مممممممممی شاید ہمارا ہے یہاں ہاں ہے کار چاہتا ہے یہاں کچھ آپ مجموع وہ جنگ پیدا اللہ 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 یہ کامپسن کی پسٹل ہے اللہ اس کو لوٹ کر دکھا جائے اس سے کیا ملتا ہے چلا جائے اندر چلا جائے چلا جائے چلا جائے مجھے لگ رہا ہے جہاں سے ملے گی جو ہی ہے اس کی لیزر چلا جائے چلا جائے چلا جائے چلا جائے چلا جائے میں مل گئی لیزر بھی مل گئی ہے اور والور بھی مل گئی ہے کومپسن کی اور بھی ایک چیز ہے جو ٹھونی ہے مجھے لگ رہا ہے ادھر چلتے ہیں اگزامین کرنے کا دے رہا ہے سگنل لسٹ ہے چلو کومپسن کو جے سبھی آئٹنز باپس کرنی ہے بڑھا جائے آگے اس کے پاس کچھ ہوگا روٹنے کے لئے کھالی کچھ بھی نہیں ہے چلو چلو اب چلتے ہیں اور کامپسن کو اس کا جو بھی اسمان ملا ہے باپس کیا جائے اور بڑھا جائے اگلے مشن کی طرف اوہ ادھر ہی ہے وہ دارو پیرا بیٹھ کر اوہ ادھر نے اس کو بڑا آج بولا ہے اس نے کہا تھوڑی سی عجت ادخوا اس چیزیں لے کر آنے کے لئے ادھر نے کہا اوہ ادھر نے کہا اوہ ادھر نے میرا پرائیڈ بابس اوہ ادھر نے کہا چیزیں لیا چیزیں لیے یہ ہے سیدھ نے کہا آپ دو کو دو چھوڑا چیزیں لیا چیزیں لیا اوہ ادھر چیزیں لیا چیزیں لیا چیزیں고 اوہ ادھر چیزیں لیا نہیں تھی جو قیمتی ہو پر تھی تو تھی اس کے لیے چلو ہمارا جے مشن پورا ہوا آگے دیکھتے ہیں کونسا مشن ہے ہمارا نجدیک مشن کونسا ہے یہ ہوزے والا ہی مشن دکھ رہا ہے نزدیک چلو مین مشن کی طرح بھی چلتے ہیں ابھی جو ایویلیبل ہے ہوزے والا بڑا جائے اس مشن کی اور دیکھتے ہیں ہزیاد کہاں ہے مجھے لگ رہا ہے بو مجھے لگ رہا ہے ڈیب 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 کہاں ہوں سکتا ہے اسے کہیں وہ بریت فٹس کے پاس تو نہیں گیا ہوگا سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے موسیقی موسیقی بریس فٹ کے گھر میں ہی جانا ہے ابھی تو ان کے گھر سے گھوڑے چرائے ہیں ابھی ان کے پاس جانا ہے دیال مقاید یا نہیں 이해PA بھی گرمز بڑتگا گیرهای دنیر کی باشی ہے بیتاد بید communication بیبیونٹ refیریق Firma نیست ک ouvیتί بیان میں این فیکن خود ای کون چیم ٹھیک ہے ارثر ہوزیہ سے شون سے پوچھ رہا تھا کہ تم ہوزیہ کے ساتھ گئے اور اتنے چپ چپ بیٹھتے کیا بات ہے شون کہہ رہا ہے کہ جو بریتھویٹ کا بیٹا تھا کیتھرین بریتھویٹ کا زیادہ چطر بن رہا تھا بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا میں بہت مشکل سے شاند بیٹھا تھا میرا جی کر رہا تھا چمچ اس کے موں میں ڈال دوں اور شون سے پوچھا رہا تھا کہ کیا جوجنا ہے جو بریتھویٹ کی دارو ہے شراب ہے اسی سے تباکو کے گریتھ کے جلانے ہیں جو دارو ہے وہ پیچھے ویگن میں پڑی ہے شون کے پاس ایک جوجنا ہے جو اس جوجنا کے انسار ان کے فیلڈز کو ساڑنا ہے جلانا ہے ایسے رام سے تو جا نہیں سکتے ارثر بھی سوچ رہا ہے لیکن شونے کا وہاں پر آنا جانا آج کل بہت ہے بیگنز کا اور ہم اسی ایسے ہی طریقے کو بڑھتے ہوئے پر جو کرتے ہوئے بہاں چلے جائیں گے جب ارثر اور ہوزیا نے جب ان کے سلون میں شون شرابہ کیا تھا تب سے آنا جانا بہت بنا ہوا ہے ہم اسی آنے جانے میں لوگوں کے نکل جائیں گے ایسے دونوں فیملی کا ایک کبھی دوسری کا نقصان کر رہے ہیں بس یہ ہے کہ دونوں فیملی کو میں سے کسی کو بھی پتہ نہ لگیں نہیں تو بات بڑھ سکتی ہے کہ یہ گینگ کسی کے ساتھ لائل نہیں ہے اس لئے لوٹنا ہے اور نکلنا ہے دیکھتے ہیں کیا جو جنا ہے مون چلے ہیں مجھے رگ رہے تھوڑا ہی دور ہے اب مون چلے ہیں مون چلے ہیں ارثر پیچھے بیگن میں چھپے گا اور اس نے شان کو بولا ہے اپنے نیچرل طریقے سے بیو کرنا تاکہ ان کو نکلی نہ لگے بڑیہ طریقے سے پیش آنا کہ آسانی سے ان کو کنونس کر پاؤ مون چلے ہیں مون چلے ہیں گارڈ نے روک لیا اور شاون کو ان کو کنویس کرنا ہے کہ وہ ان کا آدمی ہے رو با نهای ہوا مجرد دائم یارکی یارکی اکم روی باؤ کرنم واقعا اگر نیر نگ اچھا بنا من خلال دونیگال با نیرلد لیرلد نایسی جو نایسی جو با لیرلد ان صعبہ ایم که حجا وقت ایم که اومد ایم کسی لئی سو موسیقی تباید معنی گارڈ کو شک ہو رہا تھا گارڈ کو شک ہو رہا تھا کہ تم نارمل ڈرائیور نہیں لگ رہے لیکن شان نے اس کو دارو دے کر بوتل میں اتایا لیا کنوینس کر لیا کہ میں آپ کا ہی ڈرائیور ہوں خوب اچھے سے مکھن لگا رہا ہے شان اس کو اس نے کھنے میں ڈاکا ہے اس نے آجان پتاک شان اس نے کھنے میں ڈاکا ہے اس نے کھنے میں کھنے میں ڈاکا ہے اس نے ڈاکا ہے اس نے پیدا جید کیا ہے آپ کا مطابق ہے ہمارے کے لئے مجھے کھنے ملتے ہیں سبب گارڈ شاون کو بتا رہا ہے کی کیسے گریر فیملی کا انقصان پر اس کو جے معلوم نہیں یہ سب ڈچ کی گینگ ہی کر رہی ہے اب اس ڈرائیور کو گارڈ کو لگا کر سائیڈ میں جے اپنا مشن جام دینا ہے شاون پوری سفائی سے کیا ہے شاون نے بھی جے کام بیسے آس نہیں تھی مار ڈالا اس کو اب کیا جائے اگلا کام یہ کام آسان نہیں ہونے والا گارڈ ہیں بہت سارے لیکن کرنا ہے تو کرنا ہے بہت سارے گارڈ ہیں جو جے دارو تھی الکوہول تھی اس کو الگ الگ بوٹلز میں ڈال لیا ہے یہ فیلز میں ڈال لیا ہے کھتوں میں ڈال لیا ہے چلو کرتے ہیں کام تمام چلو الگ الگ بوٹلز میں کر لیا ہے بند اس دارو کو چھوٹے چھوٹے بوٹلز میں جو مجھے لگ رہا ہے وہ ان کے فیلز میں ڈال لیا ہے بچ کر گارڈ سے شون کو آتا ہو کیا بیگن آئی ہے بیرول کی بیگن ایک اور آئی ہے پہلے ہی آ چکی ہے ایک بیگن پہلے ہی آ چکی ہے ارثر کہہ رہا ہے کہ پہلے کھے جلاتے ہیں پھر ہم اس بگی سے پیسے لٹیں گے اب جہاں جہاں مارک ہوا ہے بہاں بہاں دارو ڈالنی ہے میپیں بنا ہوا ہے جو بھی کرنا ہے سائلینٹلی کرتے ہوئے جانا ہے سامنے گارڈ ہے اسے بہچا جائے اس میں بہت ڈال گی اس میں بہت ڈال گی گارڈ کو پتہ ہی نہیں لگا اب جہاں پر تو ڈال دی ہے دارو ادھر دوسری طرف داری جائے گارڈ ہے ادھر بھی پر گارڈ کو پتہ نہیں لگنے والا ڈالی جائے ادھر دارو بہت ڈال گی بہاں جا کر شون تھی ملنا ہے بہت ڈال گی بہت ڈال گی موسیقی فائر بوٹلز دی ہیں بسیر دی ہے موسیقی 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 شان کو ملا جائب شاب بیرشل شاب بجتري شاب بجتري تمام بیرمید مجموعی کرد واه، برای بزرگ نظر بیرمید مجرمید سکتا ہے جب آپ کو چلائے جا موسیقی 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 شون رہا ہے کہ بیگن لے کے باگتے ہیں موسیقی شان کو پولو کیا جائے شان کے پاس موسیقی 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 ہم اس میں ستاکہ صب کیا شان دکھ جاتا ہے اس لئے پتہ نہیں لگ پاتا کہاں ہے بگی شان کو معلوم ہے شان پیسے نکال رہا ہے پیسے مل گئے بگی سے شان کہہ رہا ہے کہ پیسے نہیں نکال لیں گے پیسے نکالتے ہیں شان نے پیسے نکال لیے اب نکلتے ہیں شان کے ساتھ جہاں سے بھاگا جائے موسیقا 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 جلدی سے جلدی باگا جائے جہاں سے بچ کر ارتھر کہہ رہا تھے کہ انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ اتنی سکیوٹی ہوگی اتنا حملہ ہو ساتا ہے شان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ اتنے گارڈ ہو سکتے ہیں شان کہہ رہا تھا کہ پارٹی ہوگی ارتھر کہہ رہا تھا کہ یہ پارٹی نہیں ہے ابھی تو بچنا ہے جہاں چلو شان کے ساتھ ہی چلتے ہیں موسیقی 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 دونوں فیملی کی لڑائی میں گھس گئے ہیں پورا گینگ ارتھر اور باقی سب آس کی جا سکتی ہے کہ اس لڑائی کے بعد ان کو بہت سارا پیسہ ملے ارتھر جائی سوچ رہا ہے مات گئے ہیں مجھے لگ رہا ہے جہاں اب مایکہ کا مشن ہے دیکھا جائے ارتھر نے شان کو بول دیا ہے کہ ہوزیہ کو بتا دینا کہ ہم نے کھیت جلا دیا ہیں مایکہ کا مشن ہے اب گولی بھاری بالا ہی مشن ہوگا موسیقی 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 ان کو بھی اگزامن کیا جائے یہ کیا ہے کوئی فول ہے ہمارے میں بھی اگزامن کیا جائے برزین بینک روبری مجھے لگ رہا ہے دن ہوئی چکا ہے مائکہ سے ملا جائے اور اس کے مشن کو کیا جائے بلاسٹ آر پیس میکرز یہ ہے مشن کیا ہے مشن کے بارے میں جانتے ہیں مائکہ سے مائکہ سے ڈیٹیو لگا ہے مائکہ سے ڈیٹیو لگڑا ہے وہ دریسکل کے ساتھ پیش بنانی ہے شانتی سمجھوتا کرنا ہے دید نے کونگ کو مارا تھا اور کونگ نے کلڑکی کو مارا تھا اور سمجھوتا کرنا ہے مجھے لگ رہا ہے ارثت تیار نہیں ہے اور میکا جوڑ پاہا ہے اس بات کے لیے دچ نہیں کرنا چاہ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے میکا کہہ رہا ہے کہ یہ پرانی بات ہے کہہ رہا ہے ٹرپ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی اگر ٹرپ ہوا تو تم چلنا ہمارے ساتھ تم دیکھ لوگے ارثت کو کہہ رہا ہے کونگ کے بردر کو مارا دچنے بہت پرانی بات ہے جس لڑکی کو دچ پیار کرتا تھا اس کو مار دیا تھا انہوں نے پرانی بات ہے دچ کو کہہ رہا ہے خوزیا مجھے لگ رہا ہے اوکے چاہتا ہے چلو ساتھ میں پیرسن بھی جانا چاہتا تھا اور دچ نے بولا یہ ٹائگرز کا سما ہے ٹائگرز جائیں گے بھادر لوگ جائیں گے کہنے کا مطلب اور جو اپنا ارثور ان لوگوں کو پوٹیک کرے گا جو دچ کا کہنا ہے پر دچ کو آس نہیں ہے کہ بھی کومو ڈس کو سمجھوتا کریں کیونکہ دچ کا کہنا ہے کہ وہ سمجھوتا نہیں کرسکا چال ہو سکتی ہے مائکا کا کہنا ہے کہ ارثر ہمیں پٹیک کرنے کے لئے آئے گا جو سکتا ہے اس کی چال ہو یہ شوٹ آؤٹ بھی ہو سکتا ہے تو پھر ارثر ہے نا دچ نے بولا مائکا نے بولا چلو پھر کر لیتے ہیں کہیں جے مائکا کی چال نہ ہو کہ بھی اتنا فورس کر رہا ہے سمجھوتے کے لئے لگتا تو جے مکار صحیح آدمی ہے مائکا کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ہم آخر چاہتے ہیں آخر چاہتے ہیں کہ اپنے کوئی کوشش کروں گا کہ اگر کوئی بات اوپر نیچے ہوتی ہے بچانے کی پر ہوگا تو وہی جو ہونہ ہے ارثر ان دونوں کو کور دے گا اوچائی پر بیٹھ کر جب ان دونوں میں سمجھوتا ہوگا پر ارثر بلکل بھی مجھے کنوینسی لگ رہا اس سمجھوتے سے پر دچ بھی نہیں ہے پر لیکن مائکہ کے جور دینے پر تیار ہے وہ جو دو تین آدمی دکھتے گھوڑوں پر وہ او مو ڈسکل کے آدمی ہی لگ رہے ہیں بچوں کے caramel خوبص پر بچوں پر بچوں کا öğ موسیقی بچوں بچوں نے بت دوسر جو بچوں نے تو بنarel بچوں کے بچوں Filip ارثر کو اس طرف جانا ہے ابزربیشن پوزیشن کی طرف میکا کو سبی کی باب پوروا ہے میکا کا کہنا ہے لیکن ایسے لگتا نہیں ہے وہ آگے ہیں ڈچ تیار ہے پورا ب distint جیـل ہون تیار parents تیار اد چل تتا نہیں حمی میکنی ش Laura میکنی ج på میکنی شک tout بker dessتšان میکنی شکر اون من لگ رہا ہے کہ دونوں فیملیز بھی کسی سمیں بھی گینگ کے برودھ ہو سکتی ہیں اس لئے مائکہ نے بولا کہ کو موڈس کو تو اپنا دوست بنا لینا چاہیے اس مجھے ہوتا تھا کہ جی ای ڈیج گا ہی انبیل نے ای ڈیج گا ہوتا تھا جی ای ڈیج گا ہی مجھے 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 اوہ ارثر مجھے ارثر اوہ مجھے اوہ 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 ارثر کو گوڑے پر لے کر جا رہے ہیں اسی طرح ارثر بھی لوگوں کو گوڑے پر لات کر لاتا تھا اب ارثر کو لگ رہا ہوگا کی کیسے لگتا ہوگا ان لوگوں کو جن کو وہ گوڑے پر چڑھا کر لے کر آتا تھا اوہ اوہ ویپنز بھی کھولے ہیں کھولی ہیں انہوں نے ارثر کے واہ چبردست ساتھ کھولی ہے جے پکہ پتہ تھا مائک کا مشن پسانے والا ہی ہوگا ان دونوں کا تو پتہ نہیں مجھے بندی بنے ہوں گے یا نہیں بنے ہوں گے ارثر کو پسانا چاہتا تھا مجھے جے لگ رہا ہے اوہ ارثر کو پسانا چاہتا ہوگا ارثر کو پسانا چاہتا ہوگا ارثر کو پسانا چاہتا ہوگا مائک کا پسانا چاہتا ہے پہلے سے مجھے معلوم تھا اس نے اپنی جو نیچر تھی اسی کو دکھایا ہے دکھا جانے دوں ارثر کیا رہا ہے موسیقی 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 باپ کا بیٹے کا باپو کا سب کا بدلہ لے گا جے تمہارا آرثر سب کا بدلہ لے گا آرثر اب کیا لٹک رہا ہے آرثر سپائیڈر مین کی طرح اوہ بلیڈ ہے جہاں پا سنگ کرنا ہوگا اوہ بلیڈ ہے اوہ بلیڈ ہے اب ارثر سکتا ہے موسیقا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اب اس کو بارود سے جلانا ہوگا بہت درد کرے گا جی ایسا ہے ایسا ہے ہے ایسا ہے موسیقی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویپنز اٹھائے جائیں اور نکلا جائے جہاں سے ہے ہم کہ گوڑا لیا جائے اور نکلا جائے جہاں سے گوڑا لیا جائے جائے موسیقی موسیقی اب گوڑا مجھے لگ رہا ہے آرثر بہوش ہو گیا گوڑا اپنے آپی لے جائے گا اسے اپنی منجل پر موسیقی ارثر پہنچ گیا اپنے کیمپ پر مجھے لگ رہا ہے موسیقی موسیقی ارثر کی اپنے کیا ارثر کی ارثر کی اپنے کی موسیقی 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 مائکہ مجھے لگ رہا ہے آرثر کی موسیقی ارثر نے ڈچ کو بولا کہ میں نے تم بولا تھا چال ہے پیرسن سوری بول رہا تھا میری وجہ سے میری انفرمیشن کی وجہ سے یہ ہوا اور ڈچ نے بولا کہ ابھی جے سامانے یا سوری کہنے کا اب کچھ ہفتے بعد مجھے لگ رہا ہے ارثر ٹھیک ہو گیا ہے ریفرینڈ سامسون ارثر کو بوچھ رہا کیسے ہو آپ ہی طرح ہوں جیسے آپ ہیں جیسا ہی ہوں نہ دیان رکھنا ارثر کی داڑی بھی بہت بڑھگی ہے سامسون بول رہا تھے مجھے لگ رہا تھا تمہاری کور بن جائے گی اب اچھا لگ رہا ہے کہ تم ٹھیک ہو گئے سامسون نے ارثر کو بھولا کہ اپنا خیار رکھو جواب میں ارثر نے بھی کہا کہ آپ بھی اپنا خیار رکھئے اسی مشن کے ساتھ ہم آج کا جو گیم پلے ہیں ختم کرتے ہیں بڑا مشن تھا اور اگلے اپیسوڈ میں آئیں گے باپس بڑے کارناموں کے ساتھ تو آج کے لیے جہیں پر ہم ختم کرتے ہیں آج کا گیم پلے تو ویڈیو کو لائک کریے گا سبسکرائب کریے ہمارے چینل کو اور شیئر کریے گا ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ تو ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں اگلے گیم پلے میں تب تک کے لیے have a good day have a nice time ملتے ہیں